یہ سٹوری جو ہے نا اصل میں جو دعوت نامے کی وہ اسی نوے سال پرانی ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ نوے سال پرانی سٹوری ہے نوے سال پہلے دو لڑکےوں کی دوستی تھی ایک کا نام تھا عبدالسطار اور ایک کا نام تھا محمد اسماعیل جوان لڑکے تھے نہیں دوستی سی دوست تھے دو اس کے بعد وہ پاکستان بھی آگئے بڑا اچھا شادی ہو گئی بچے ہو گئے بزنس بڑا اچھا دونوں نے ماشاءاللہ کر لیا تو عبدالسطار صاحب موتی والا کے بیٹے زبیر موتی والا صاحب ہے اور اسماعیل صاحب کے بیٹے مفتا ہے اور پھر سیکنڈ جنریشن میں بھی اللہ کی اور یہ میں پتا ہوں بچپن سے ان کی دوستی تھی اور اپنی آخری دن تک دوستی رہی ہے جنازے میں شامل ہمارے والد کے جنازے میں یہ سب ان کے والد کی جنازے میں ہم سب شامل تھے اور پھر مقصود اسماعیل میرے بڑے بھائی جو ہیں ان کی زبیر موتی والا صاحب سے ایک بڑے کافی عرصے سے بیس تیس سال سے دوستی ہے تو یہ بڑی عزت عفضائی دی ہے کیے میں زبیر بھائی آپ نے بہت شکریہ آپ کا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اسی سال پرانی ہمارے تعلقات چل رہی ہے آج کے نہیں اچھا لیاز رہی ہے ایک بات ایٹ کروں کہ ابھی جب کوئی نہیں آیا تھا اور ہم پھر جریجے صاحب اور واجس صاحب کمرے میں بیٹھے تھے تب میں نے یہ بات کی اور ان کو بتایا اور زبیر بھائی بھی اس وقت آگے تھے کہ مفتہ اسماعیل صاحب دیکھیں یہ سیٹیں عوضے آنے جانے والی چیزیں جو اعترام کا رشتہ ہوتا ہے میں اسلام بات کیا اور زبیر بھائی کے ساتھ ہمتے ہیں اور جو اعترام مفتہ اسماعیل صاحب کے دل میں زبیر بھائی کے لیے بڑے بھائی تو میں بہت کم یہ تیڈیشن رہی ہے کہ لوگ عزت کرتے ہیں یہ بات اور میں یہ بھی آپ کو بتاتوں اور یہ ان کی وزیر خزانہ بننے کے بعد میں نے سپورٹ کیا اس کے بغیر نامم کی انتاظر میرا کہا ہے ان کے لیے تعلیہ بن دی ہے باش ہوگی باش ہوگی یہ باتیں ایک شخصی باتیں سکتی اپنی لگہ پر نہیں ہیں لیکن میری نظر میں آپ دونوں بہت وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کراچی چیمبر آف کومرس میں خطاب کر رہے ہیں براہ راستی مناظر ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بات کروں گا پھر باقی جو ہے سالی زباہ روائی بات کریں گے اس کے بعد میں تفصیل سے بات کروں گا مشینری کی بارے میں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بات ہوئی ایک صاحب نے فرمایا شاید بلوانی صاحب نہیں کہا کہ گاڑیوں کو روک دو ہمارے گاڑی والے بولتے ہیں سپیر پارٹس کو آنے دو انہوں نے کہا کہ سمال ان میڈیم کو آنے دو کسی نے کہا کچھ آنے دو یہ بلکل صحیح بات ہے گاڑیوں کے اوپر ہم نے جو ہے وہ سی کے ٹی گاڑیوں کے اوپر نہیں میں سی بی یو گاڑیوں کے اوپر موبائل فونز کے اوپر اور ہوم اپلائنسز کے اوپر مین لگایا ہے جو کہ نہیں ہٹائیں گے سپٹیمبر تک یہ میں کھلی بات کرتا ہوں اور جو ایٹی فور ایٹی فائیو میں رسٹکشنز رکھی ہوئی ہیں اس کی بھی کوئی وجہ ہے اور وہ بھی ہم جو ہے وہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جو بیلوانی صاحب نے بات کی ہے کل ہم نے پرسوں شاید میٹنگ کری ہے اسلامباد میں ڈاکٹر انایت بھی تھے مکرم صاحب ہمارے ممبر کسٹمز آپریشنز بھی تھے چیئرمن صاحب سینٹ میں آگے رہ گئے تھے اس لیو نہیں آسکے چیئرمن بھی ہر میٹنگ میں یہ ہوتے ہیں آسیم صاحب بھی اس کے علاوہ سیکٹری کومرس سپیشل سیکٹری کومرس مشتبہ میمن صاحب تھے اور میں تھا اور ہم کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ جو ایچ ایس کورڈز جس سے ایکسپورٹ ری ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے یا ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے ان کو نہ روکیں اور ان فیکٹ ہم نے مکرم صاحب کو یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ اگلے چند دنوں میں وہ ایٹ ڈیجٹ پہ وہ کورڈز بتا دیں گے ہم کو تاکہ ان چیزوں کو نہ روکی جائے دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں جو ایکسپورٹ کے اندر استعمال ہو رہے ہیں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو جو ایل سیز کھل گئی ہیں کسی جو ایل سیز کھول دی ہیں آپ نے جب بھی مچور ہوتی ہیں ویدن تھری ٹو فور ڈیر جو بھی پیمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوئی پیمنٹ نہیں روکی ہے ایل سی کی یہ کوئی بھی اگر آپ کو کہہ رہا ہے تو غلط بات ہے نہ ہم نے کوئی پیمنٹ ہمارے جتنے بھی فورن اوبلگیشنز ہیں انٹرس بھرنا ہوتا ہے ری پیمنٹ ہوتی ہے آج تک نہیں روکی ہے اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں روکیں گے اگر اس ریسٹورانٹ میں کراچی کے لاہور کے اسلامباد کے آپ کو ویگیو میٹ مل رہا ہے سیون مل رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ڈالر ادھر سے جا رہا ہے تو یہ اور ڈالر سری لنکا نے فروری کے اندر جب ہمارے اس وقت کے حکومت نے پرائیٹ پیٹرول کم کیا تھا انہوں نے بھی کہا کہ ہم نقصان کریں گے ہم آئیم ایم 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 کو نہیں کرتے تو وہ ڈیفارٹ پہ چلے گئے میں آیا ہوں اور دوسرے دن آئیم ایم 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 چلا گیا یہ کوئی مطلب سیرسلی مطلب I have no desire to go to Washington DC مطلب you know and this is not something that you want to do اور جا کے مطلب چھوٹے چھوٹے جوان جوان لڑکوں سے اور مطلب آپ جا کے بولنے کے یار یہ ہم کو کر دو اور یہ کنسیشن کر دو اور ایک چیز کرو تو ان سے پوچھنا پڑتا یا مطلب یہ سیرسلی یہ چھوٹ ہلا یا تھاؤزن کٹس ڈیت بائی تھاؤزن کٹس nobody wants to do this ٹھیک ہے کسی اور ملک یہ وزیر سے جا کے مجھے تو بہت شرم آتی کرنا فرق پڑتا ہے ابھی بھی میں کئی اٹھ فون کر کے اٹھ کے گیا تھا تو کسی وجہ سے گیا تھا کہ آپ کسی کے فون کر کے بول رہے ہیں کہ یار آپ بلین ڈالر کا لون دے دیں پچاس پانچ سو ملین ڈالر کا لون دے دیں یہ کیا صحیحہ کر رہے ہیں بکوز ہم یہاں پر پانچ سو ملین ڈالر کی سبشریف دے رہے تھے پیٹرول کے اندر ہم یہاں پر سات بلین ڈالر کا ہم ساڑھے سات بلین ڈالر کی چیزیں منگوا لیتے ہیں اور ایکسپورٹ ایک پیسے کا نہیں کرتے اب سعودی ریب کے پاس جاتے ہیں بولتے ہیں یار آئیم ایف سے دیل کر لو دوبے کے پاس جاتے ہیں بولتے ہیں آئیم ایف سے ڈیل کر لو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ہم دوبے سے سستہ پیٹرول بیچ رہے تھے جس ملک سے آپ کروڑ آئیل جدر زمین سے نکلتا ہے جس ملک سے ہم ریفائنڈ پیٹرول خریدتے ہیں مجھ سے مہنگا سفتہ بیچ رہے تھے وہ بڑھانے چاہو تو اس پر ناراض ہی ہو جاتی ہے کوئی چیز کرنے چاہو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں ایکسپورٹ تو نہیں بڑھا سکتا ہوں تین مہینے میں ڈیفارٹ رہنے دوں نہیں ہونے دوں گا تو روکوں گا اگر روکوں گا تو کہیں نہ کہیں تو غلطی ہوگی نہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دو بلین کا امپورٹ روکیں گے غلطی نہیں کریں گے کہیں نہ کہیں جنون ایکسپورٹرز کو بھی تکلیف بلے گی میں اس کے لئے معذرت کر سکتا ہوں اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ سی کے ڈی والی بند کر دیں بھئی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ سی کے ڈی والی کمپنیوں کو بند کر دیں تو آدھی بند کر رہے ہیں ان کو آدھی فیکٹری پہ لے کر آگے ہیں ادھر بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کی بھی نوکری ہوتی ہے اس کا بھی بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے تو وہ بھی دفیکلٹی تو ان کو وہ بھی تھوڑا 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 آن رکھنا ہے سب کو کسی کی مشینری اگر ہے پاکستان نے تو مشینری بنتی نہیں ہے مطلب پھر اگر میں یہ کھول دوں یہ اجازت دے دوں کہ یار پاکستان میں نہیں بنتی اجازت دے دو تو پھر تو میں گھر چلے جاتا ہوں ان دن بھی زبیر سیٹ کہ مجھے کہا تھا کہ تین سو یونٹ پہ بجلی کے اوپر خادم کر دوں کرنا پڑتا ہے this is not a government versus business thing we are on the same boat I mean I am you know from you guys but everybody is from you guys there is no other thing about that we are all together right and do we want to see I mean Dr. Inayat کا کوئی interest نہیں ہے کہ ملک ڈیفالت ہو جائے Dr. Inayat کا تو یہ interest ہے کہ آپ سارا بزنس چلتا رہے آفاق صاحب کا یہ interest ہے کہ سارا بزنس چلتا رہے لیکن ہم کیا کر سکتے مجبوری ہے چیرمن صاحب تو سارا دن یہ سوچتا لیکن کیا کریں مجبوری ہے میں آپ کو سچ بتاؤں کل مکرم صاحب میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے جو ایک سارے کولن سے کہ کیا کیا impact آ رہا تو اس کے ایک کولن یہ بھی تھا کہ ڈیوٹی کم آ گئی ہے تو میں نے کہا مکرم بھائی یہ ڈیوٹی کو پر بالکل میٹنگ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کو یہ بھی جواب دینے پڑھتا ہے مجھ کو چیرمن کا روز جو ہے ٹارگٹ ایمین وی میجرے ایوری ڈی کہ ایوری ڈی جو چیرمن ایف بی آر پیسے جمع کرتا ہے وہ میرے پاس بھی چل رہا ہوتا ہے ان کے پاس بھی چل رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کتنے پیسے جمع ہوئے کتنے پرسند آئے تو وہاں پر ہم نے ذرا بھی ریلیکس نہیں کیا مکرم صاحب مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں صاحب یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے میں کہا نہیں اس پہ میٹنگ ہی نہیں کرو تم اس کو چھوڑ دو کہ کسٹم ڈیوٹی کتنی آ رہی ہے وی لائک دا فیکٹ کہ آپ امپورٹ کریں گے اگر آپ نئی آوڈی خریدتے ہو تو ادھر پانچ پانچ کھوڑو پر کی ڈیوٹی ہے اس کے اوپر but at this point give me three months we are in this together let me save this country from any possible negative problems انشاءاللہ پاکستانی امپورٹ تو کرنا شروع کر دیں گے پھر سے چلیں چلیں حاجی صاحب یہ بات کر لیتے ہیں وہ جو آدمی پاکستانی ہے وہ کہاں رہتا ہے مثال کے طور پر ملک کا نام دیجئے ایک ایسے منام لے لیجئے دوبئی میں رہتا ہے جاپان میں رہتا ہے جہاں پہ وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کراچی چیمبر آف قومت سے خیطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے پرتائیو ششیہ کے درامت پر پابندی لگائی ان کا مزید کہنا تھا کہ گاڑیوں موبائل اور ہوم اپلینسز پر درامت کی پابندی ستمبر تک برقرار رہے گی ڈالر سپلائی اور ڈیمانڈ پر اوپر ریچے جا رہا ہے ہم نے ایل سیز کی کوئی بھی رقم نہیں روکی جو بھی اس حوالے سے بات کر رہا ہے وہ غلط افواہیں پھیلا رہا ہے آمی جی تمام ترقی آفتر ترقی پذیر ممالک کے لیے ہے جو ایک بہت ہی گلوبل چیلنجنگ انوائرمنٹ کا سامنا کر رہے ہیں امریکی ڈالر اس جنریشن کے اندر یہ پچیس پچھلے پچیس تیس سالوں میں ہائیسٹ ویلیو پہ ہے امریکہ میں انفلیشن اپنی ہائیسٹ ویلیو پہ ہے تیس چالیس سال کے اندر اور امریکہ کے اندر جو شرعہ سود ہے وہ بھی کوئی چالیس سال کی اپنی بڑی اونچی ترین سطح پہ ہے دنیا پر میں شرعہ سود بڑا تیز ہو گیا ہے اور مہنگائی پوری دنیا میں پھیل چکی ہے بالخصوص اگر آپ دیکھیں کہ الینجی گیس جو ایک زمانے میں ہم نے بڑی سستی خریدی تھی اور جس کے اوپر بہت بوتان ہوا جھوٹ بولا گیا لیکن لانگ ٹرم سودے کر رہے تھے آج وہ الینجی گیس پاکستان کو بچا رہا ہے لیکن جب کوویٹ کے زمانے میں سستی ترین الینجی مل رہی تھی پھر بھی کسی نے وہ سودا نہیں کیا اور جو الینجی گیس چار ڈالر میں مل رہی تھی کوویٹ کے زمانے میں آج وہ چالیس ڈالر میں بھی دستیاب نہیں ہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں اس وقت گیس کی شوٹیج ہے اور ہم کو بجلی جو ہے وہ فرنس آئل سے بنانی پڑ لی ہے مہنگی ترین بجلی الینجی گیس اپنی تاریخ کی سب سے انچی سطح پہ ہے کبھی بھی اتنی انچی سطح پہ نہیں رہی ہے تیل جو تھا خردنی تیل مطلب ساری کروڈ آئل جو تھا وہ بھی ایک سو چوبیس ڈالر تک گیا تھا آج اللہ کی مہربانی سے چلو سو کے نیچے آئے آج بھی نائنٹی فائف کے قریب ترین ہے خردنی تیل بھی مہنگی ترین سطح پہ چلا گیا تھا اور اس کے بعد انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا اور یہاں ایسا لگ رہا تھا کہ گھی اور تیل کی شوٹیج ہو جائے گی اس کے بعد وزیر آدم پاکستان جناب شباز شریف نے خود فون کیا اور انڈونیشیا کے صدر سے بات کی اس کے بعد ایک وزیر کو بھیجا تو اس کے بعد پھر تیل کی اور خردنی تیل کی یہاں پر سیچویشن اچھی ہوئی اور اللہ کی مہربانی سے افریم تک کم ہو رہی ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے اور جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت ہم نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے اور جو بھی مشکل فیصلے لیے تھے وہ ہم نے لیے جس کے اندر نمبر ایک فیصلہ یہ تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سے سبسیڈی اٹھائی گئی اور وہ کیا اس کے بعد ہم نے کچھ بجلی کو بھی مہنگے کری جو سبسیڈی تھی وہ ختم کری دیگر چیزیں کی اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ پاکستان کی عوام نے ہمارا ساتھ دیا کوئی ایسے سٹیل پروٹیسٹ نہیں ہوئے تھے جس کا لوگ ڈرا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن پاکستان کے عوام نے ساتھ دیا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی بھی آئی پاکستان میں بالکل آئی جون کے مہنے بھی مہنگائی تھی اور جولائی کے مہنے بھی مہنگائی میرے خیال سے منت بیس پرسنٹ تھا لیکن پھر اس کے بعد اللہ کی مہربانی ہوئی ہے اور آپ تھوڑی سی مہنگائی کے در کمی کمی آ رہی ہے ہمیں اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ اب جو ڈالر جو کہ سترہ جولائی کے الیکشنز کے بعد ہمارے کنٹرول سے تقریبا نکل گیا تھا اور بہت تیزی سے بڑھلا تھا اس کو بھی ہم کنٹرول میں لے آئیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس چیمبر کی باتوں پہ آتا ہوں اکثر یہ بات کرتا تھا میں اور اس دمانے میں شاید میں اکیلہ یہ بات کرتا تھا کہ سپلائی ڈیمانڈ کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس وقت ڈالر اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ ڈیمانڈ فور ڈالر بہت ہے جب اسی بلین ڈالرز کا ہم امپورٹ کریں گے جو ہم نے دو آدار بیس اکیس میں اکیس بیس میں کیا اور صرف اکتیس بلین کا اس کے سامنے ایکسپورٹ کریں گے تو پاکستان میں ٹریٹ کا خسارہ اٹالیس بلین ڈالرز اگر ہوگا تو وہ ملک جو اٹالیس بلین ڈالر یا پندرہ پرسنٹ اف جی ڈی پی اپنا ٹریٹ کا خسارہ کرتا ہے وہ ملک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا معیشت اس کی کامیاب نہیں ہو سکتی اور آپ دیکھ لیجے پوری دنیا میں کہ پندرہ پرسنٹ ٹریٹ ٹریٹ ڈیفیسٹ کون ملک کرتا ہے میرے گا شاید شاید پاکستان سے زیادہ پچھلے سال ٹریٹ ڈیفیسٹ از اپرسنٹ جی ڈی پی کہیں نہیں ہوا ہوگا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ بھی بہت اونچا رہا سترہ اشاریہ چار بلین ڈالرز یہ سب سے اونچا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ میں تھا وہ دو آدار سات آٹھ میں ہوا جو آٹھ اشاریہ ایک فیسٹ عدد جی ڈی پی تھا یہ مشرف صاحب کے آخری سال میں نمبر دو پھر ہمارے سال میں ہوا انیس بلین جی ڈی پی اور پھر سترہ اشاریہ پانچ بلین جی ڈی پی پہشلے سال ہوا پاکستان بہت بہت عرصے سے ایک بوم بس سائیکل میں ہوتا ہے ہم گروت کرتے ہیں کچھ عرصے تک گروت کرتے ہیں پانچ پرسنٹ چھے پرسنٹ گروت لے کے آتے ہیں پھر فوراں بسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا سارا کے سارا جو معیشت کا کاروبار ہے وہ معیشت کا جو داروں مدار ہے وہ امپورٹ بیسٹ گروت پہ ہے ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹ لیڈ گروت نہیں کیے اور یہ جہاں موڈل پرسیو کرتے آ رہے ہیں امپورٹ سبسیچوشن کا وہ موڈل ہمارے لیے موضوع نہیں رہا ہے اور دنیا کے جن ممالک نے ترقی کری ہے جاپان نے پچاس اور ساٹ کی دیہائی میں کری ہے کوریا نے ستر اور اسی کی دیہائی میں کری ہے چین نے نوے کی دیہائی میں اور صدی کی پہلی دیہائی میں جو ترقی کری ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروت سے کی ہے کوریا ہو گیا کوریا کو چھوڑ دیا اگر سنگاپور جاپان کو ہونگ کانگ دیکھ لیج Herz ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں نواز شریف کے زمانے میں نواز شریف نے پانچ سال کے اندر پاکستان میں بجلی دبل کر دی بارہ ہزار میگا وارڈ پہ ہم آئے تھے جب بارہ ہزار پانچ سو میگا وارڈ سے زیادہ کسی دن بجلی نہیں بنا سکتے تھے آج پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے پچیس ہزار ساڑھے پچیس ہزار میگا وارڈ بجلی بنتی ہے ہاں میں جانتا ہوں کہ جولائی کے مہینے میں جون کے مہینے میں کچھ دن ایسے تھے جس دن تیس تیس ہزار میگا وارڈ کی ڈیمانڈ تھی جب بہت زیادہ گرمی تھی تو ہم پانچ پانچ آزار میگا وارڈ شارٹ تھے تو ابھی بھی ہم کو کپیسٹی اور لگانی ہے اور مجھے پتا ہے کہ شباہ شریف صاحب اس پہ بات کر رہے ہیں لیکن دو پوائنٹ ایس کہ ہم نے جب ڈبل کر دی بجلی تو کیا پاکستان میں انڈرسٹری پرڈکشن ڈبل ہوئی نہیں کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوئی نہیں ہم ایکسپورٹ کو وہیں رکھڑاوائے دو ازار گیارہ کے اندر پاکستان میں پونے پچیس بلینڈ کا ایکسپورٹ تھا ایکسپورٹ تھا دو ازار گیارہ میں آج دو ازار بائیس کے اندر ہم اکتیس بلینڈ پر پہنچے ہیں اس میں سے اگر میں کارٹن پرائس کی انکریس نکالوں جو صرف تین سال کے اندر چھے ازار سے اٹھارہ اورنیس ازار میں چلے گئی تھی تو پاکی ویلیو کے اندر تو کوئی مطبع والیوم میں تو کوئی انکریس نہیں آئی ہے کسی سال پروڑا چاور بڑھ جاتا ہے دس پرسنٹ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اگلے سال جو ہے وہ کچھ اور ختم ہو جاتا ہے اب ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے دو ازار اٹھارہ میں جب ہم گئے تھے چھوڑ گئے تو گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے آج گندم امپورٹ کر رہے ہیں اور گندم جو ہے پچھلے مہینے ہم نے جیڑے مہینے پہلے پانچ سو پندرہ ڈالر کی پانچ لاک ٹن گندم امپورٹ کر رہی ہے مطلب گندم کی حکومت کی کاؤس جو ہے وہ سو روپے سے ہونچی ہے امپورٹ کرنے کی سو خاد امپورٹ کرنی پڑ لی ہے کیونکہ خاد ہم ہماری خاد اسمگل ہو گئی تھی پچھلے سال ہم کو خاد امپورٹ کرنی پڑ لی ہے پاکستان میں نہ اگری کلچر پاکستان اپنے آپ کو اگری کلچر کنٹری بولتا ہے نہ اگری کلچر پروڈکشن اچھی ہے ہم کسی چیز کے اندر ہماری پروڈکٹیوٹی آپ دیکھ لیجئے میز کے اندر ایک پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہے وانا رائس میں ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہے ہماری گندم میں پروڈکٹیوٹی کم ہے ہماری کپاس میں پروڈکٹیوٹی کم ہے آئل سیٹ پورا پاکستان سرسوں کا ساگ مکہی کی روٹی کھاتا ہے آئل سیٹ پاکستان میں ہم پیدا نہیں کر سکتے نہ سرسوں کا سیٹ پیدا کر سکتے ہیں زیادہ نہ کنولا پیدا کر سکتے ہیں کنولا ہائیبرڈ ہوتا ہے اس کا سرسوں کا ہم کو پانچ سے چھے بلین ڈالر کا اس سال بھی خردنی تیل امپورٹ کرنا پڑے گا اس سستی پرائس میں پام آئلم کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس ملک کو ہم کو چینج کرنی پڑیں گی کیونکہ یہ اگر آپ بوم برس سائیکل پر رہیں ایک سو دو ایک سو تین عرب یا ایک سو پانچ عرب روپے تو اب ہمارے ڈالرز تو ہمارے قرض ہو چکا ہے اور اب دنیا سے قرض لینے میں مشکل بھی ہو گئی اور اب شرم بھی آتی ہے کیونکہ اب جب ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان کا بانڈ تھرٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر بکرا سا وہ فورٹی پرسنٹ تک چلا گیا تھا اللہ کی مہربانی سے کل دو پچھلے ہفتے کے اندر ایلڈ جو ہے وہ چودہ فیصد کم ہوئی ہے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی کر لیا اللہ کی مہربانی سے آئی ایم ایف کی جو فنڈنگ گیپ تھی اس کی طرف بھی ہم نے کافی پہشرف کر لیا کل یو اے ای نے اناؤنٹ کیا ہے کہ ایک بلین ڈالرز کا پاکستان میں وہ اس ٹاپ میں انویسٹ کریں گے بائی بیک بیسس پہ وہ ایک اس سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا وہ ہمارا دوست مل کے ہماری مدد کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ بائی بیک کس طرح ہو رہا ہے میں ان سے ملا تھا عید کے دن میں نے ان سے پہلے کہا کہ دیکھو تم نے انیس سو چھانوے اور انیس سو ستانوے میں ہم کو تین سو ملین ڈالرز اور پیر سو ملین ڈالرز کر دیا ہے ہم ابھی وہ واپس کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں چھانوے ستانوے کا لون رائیٹ اس کو ری رول کر دو اگر ٹھیک ہے میں نے اس کو کہا کہ تھوڑی سی اور ڈیپولٹ دے دو اس نے کہا یار تم لوگ ابھی لون واپس تو نہیں کرتے ہو ٹھیک ہے تو پھر ڈیپولٹ کس چیز کی مانگ رہے ہو مطبع ایک منہ آس و قوم ہم مسکرار ہیں آس رہے ہیں لیکن انیس سو چھانوے سے لے کر آج تک ہم وہ ڈیڑھ ساڑھے چار سو ملین ڈالر واپس نہیں کرتے ہیں اور یہ شرم کی بات ہے اور ساڑھے چار سو ملین ڈالر سے زیادہ ہم ایک ایک مہینے کی سبسیڈیاں دیتے رہے ہیں ساڑھے چار سو ملین ڈالر ہم کہاں خرش کر دیتے ہیں اس ملک کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کیسی کیسی چیزیں امپورٹ کی ہوئی ہیں ساڑھے چار سو ملین ڈالر سے زیادہ مہینے کی گاڑیاں امپورٹ کر لیتے ہیں کبھی کبھی دو ڈائی سو ملین کی تو ہر مہینے گاڑی امپورٹ کرتے ہیں نا ہم ساڑھے چار سو ملین ڈالر کسی کا انیس سو چھانوے کا ادار واپس نہیں کر پا رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ مجھ کو بیچتے ہیں کہ جاؤ اس سے اور ادار لے کر رہا ہوں تو شرم آتی ہے پھر میں تو سچ بتا رہا ہوں پھر شرم آتی ہے اسی طرح سعودی عرب سے بھی یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے دو بلین کا ڈیپوزٹ دیا آپ یہ نہیں بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈیپوزٹ واپس ہم دے رہے ہیں آپ کو آپ کہہ رہے ہیں مزید ایک بلین دے دو آئل ہم کو ڈیفر پیمنٹ پہ دے دو فلاں ہم کو ڈیفر پیمنٹ پہ دے دو فلاں سے فون کروا دو شہباز شریف سے فون کروا دو آرمی چیف سے فون کروا دو یہ کس طرح کا ملک چلا رہے ہیں اسی بلین ڈالرز کا ہم نے ایمپورٹ کیا لاسٹ یا اسی بلین ڈالرز کا اور سامنے تیس بلین کی ایکسپورٹ کریے اکتیس بلین کی کاش اگر یہ الٹا ہو جاتا سمجھ لوگے آج اسی بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے اور تیس بلین کی ایمپورٹ کر رہے ہوتے تو مجھے کسی ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ میٹنگ بڑی آسان ہو جاتی لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا ہے اس وقت میں فل فور ایکسپورٹ نہیں پڑھا سکتا ہوں اور میں ہر جگہ پہ جولی پھیلائی رہا ہوں اور کر رہے ہیں لیکن کم از کم تھوڑا سا تو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھلانا چاہیے تو دو چیزیں ہم کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بابت ہوں بجٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے نا جو حکومت ڈیفیسٹ کرتی ہے وہ حکومت کی ڈس سیویں گھوتی ہے جب حکومت ڈس سیف کرتا ہے تو حکومت کو کہیں سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں یا ہم وہ پرائیوٹ سیکٹر سے لے سکتے ہیں لیکن جو پرائیوٹ سیکٹر کی سیویں گے وہ پرائیوٹ سیکٹر کی انویسمنٹ کے برابر ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہے ہم کو دینے کے لیے ہم پیسے چاپ کے لیے تو مہنگائی ہو جاتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دوسرا جو ہم کو پیسے لینے ہوتے ہیں وہ کسی اور حکومت سے لینے ہوتے ہیں ملک کے باہر کے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں جو ملک کے باہر سے پیسے آپ ادھار لیتے ہیں وہ امپورٹ کی شکل میں آ رہے ہوتے ہیں جس کا ہم کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ کہتے ہیں کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ بیسیکلی جو ہوتا ہے اس کو ٹوئن ڈیفیسٹ تھیوری کہتے ہیں کہ جتنا بجڈ ڈیفیسٹ آپ کا ہوگا وہ تو نہیں آپ کا دوسرا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ ہوگا کیونکہ بجڈ ڈیفیسٹ اس بیسیکلی اگر آپ نے پچھلے چار سالوں میں میں تھوڑی سی سی سیاسی بات ہو جاتی ہے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں خاص طور پر بلوانی صاحب آپ کے ساتھ معذرت ہے لیکن پچھلے چار سالوں میں خان صاحب میں بڑی اچھی بھی چیزیں کی ہوں گی میں اس کی نشاندہ ہی نہیں کروں گا ہوگی ضرور چیزیں کچھ اچھی ہوں گی لیکن پچھلے چار سالوں میں خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے اندر ملک کے اندر قرضہ کم کر دیں گے اس آدمی نے پونے چار سال کے اندر ملک کا سیونٹی نائن پرسنٹ قرضہ بڑھا دیا میں نے ایک مردہ ایٹی بولا تو شوکترین نے کہا نہیں مفتہ غلط کہہ رہا ہے وہ سیونٹی ایٹ ہے سیونٹی ایٹ پائنٹ سیونٹی نائن راؤنڈ کر لیتے ہیں یہ آپ نے قرضہ بڑھا دیا ہم پچیس ہزار عرب پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے ٹو بی پرسائیس چوبیس ہزار نو سو باون اشار یا تین عرب روپے پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ پینتالیس ہزار عرب روپے کر دیا آپ نے پونے چار سال کے اندر آپ ہم نے جو ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ مسلم لیگ نون کے زمانے میں سولہ سو عرب روپے کا کیا تھا آپ نے وہ اٹھ سیس سو عرب روپے کا کیا تھا تو جب آپ کا اتنا قرضہ بڑھ جائے گا بیسکلی یہ ہے کہ کسی نے پیسے دیں آپ کو کبھی نہ کبھی واپس کرنا ہے یا آپ سوڑی سی سوورنٹی کمپرمائز کرتے ہیں جو ہوتی ہے جھوٹ کیوں بولنا ہے جب آپ نے اتنا قرضہ بڑھا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا خمیادہ تو ہوگا پھر آپ کا ایمپورٹ بڑھ گیا ایمپورٹ اتنا بڑھ گیا اور یہ صرف پی ٹی آئی کی غلطی نہیں ہے میں ایسر قوم میں بتا رہا ہوں کہ آپ بو شرف صاحب کے زمانے میں ہمارے زمانے میں اس سے پہلے بھی ہوا آپ کی یہاں پر ایمپورٹ آ رہی ہے فورنرز اپنی سیونگز یہاں پہ بھیج رہے ہیں چین نے اپنی سیونگز یہاں پہ بھیجی جو آپ کو بکی بلو کی حویلی کے ای پی سی کرا جو ویسٹرن کے پلانٹس ہیں جی کے اس کے بعد سائی وال میں ہب میں کول کے پلانٹس لگے پوڈکاسر میں کول کا پلانٹ لگا انڈرسٹرل پروڈکشن ڈبل نہیں ہوئی ایکسپورٹ ڈبل نہیں ہوئی اگر آپ ان پلانٹس سے ایکسپورٹ ڈبل کر دیتے تو آپ کے پاس کوئلے خریدنے کے پیسے آتے آپ کے پاس وہ ری پیمنٹ کرنے کے پیسے آتے آپ نے ان پلانٹس سے شادی آل بنا لیا وہ بجلی سے ہم شادی آل پر بجلی چلتی ہے ریسٹرانٹس کے اندر بجلی چل رہی ہوتی ہے اس کام نے پروڈکٹف کام نہیں کیا تو پھر جب میں ادھر آیا ہوں اور پھر اس لئے میں آپ سے معذرت بھی کروں گا لیکن صرف معذرت کروں گا یہ کام نہیں کروں گا میں نے امپورٹ روپنے کی کوشش کری ہم نے جو بین لگائے تھے میں نے وہ بین ای سی سی نہ اٹا دی ہیں وزیر آدم صاحب کے پاس جائیں گے وہ ٹیمپریری بینٹس تھے لیکن گاڑیوں کے اوپر اور موبائل فون کے اوپر اور ہوم اپلائنسز کے اوپر سی بیوز کے اوپر دو تین مہینے تک بین رہے گا آپ کو جو ایٹی فور ایٹی فائیو میں تکلیف آ رہی ہے ہوں گا بلکل میں معذرت چاہ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ مجھے اپنے ملکہ اس وقت جو ہے نا میرا میں اس دن کہا تھا وہ لوگوں نے کہا بھی اور میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری فرس پرورٹی نہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا تھی نہ میری فرس پرورٹی جو ہے وہ گروت کو لے کے آنا ہے میری فرس پرورٹی اور اونلی پرورٹی رائٹ نا اس تو سیف جس مائی کنٹری فرم دیفالٹ اور آپ سب کی بھی پرورٹی یہی ہے مجھے یقین ہے کہ دیپ ڈاؤن all of us are پاکستانی we want to don't be not be embarrassed to the rest of the world کہ ہم ڈیفالٹ والا ملک میں ہوں ہم یہی کریں گے اور جو اگر ہم نے کر دی تھی فروری کے اندر جا کے ہم نے بھی پرائس کیم کری شرلنکا نے بھی پرائس کم کری شرلنکا نے مو موڑ لیا کہا کہ ہم دیکھ لیں گے آئی ایم ایف کا ہم پیمنٹ نہیں کر رہے ہم بات نہیں کر رہے میں ہم لوگ اپریل میں آئے ہم نے کہا نہیں ہم پرائس بڑھا دیں گے ہم نے بات شروع کر دی ان سے پھر بڑا بھی تھی پرائس تھوڑی سی دیر سے بڑھا ہی لیکن بڑا بھی تھی بنگلہ دیش نے بھی پرائس کم نہیں کری ان کو آئی ایم ایف پہ جانا پڑا چار بلین ڈالرز مانگیں آج 50% پرٹرول کی پرائس بڑھائی ہے آج 308 روپے کا پرٹرول بنگلہ دیش میں ہو گیا ہے ہائی اوکٹین میں کہا دے کہ تین سو پچاس روپے کا ہو گیا ہے تو بنگلہ دیش نے بھی کرا صحیح کیا اپنے ملک کو پہلے آدمی بچاتا ہے سیفٹی فرسٹ تو اب ایٹی فور ایٹی فائف کا جو مسئلہ ہے آپ کا اس کے اندر جو ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو ان کے سرکولر سے پہلے کے آئیٹمز تھے ایک سو تہتر آئٹم وہ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں آپ وہ کر دیں گے اس کے علاوہ اس ہفتے سے مراد کمنگ ویک اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو پتا تھا چلوں کہ جو جو لوگ ایکسپورٹس کر رہے ہیں اور ان کے کوئی مسئلے ہیں تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو ڈاکٹر صاحب بھی ہیں جس میں جس میں مکرم انساری صاحب بھی ہیں ہمارے ممبر کسٹمز اس کے اندر ہمارے مرتضاء میمن صاحب بھی ہیں اور سوال فاروقی صاحب بھی ہیں اسپیشل سیکٹری اور سیکٹری کومرس احسان ایک افضال صاحب ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں وزیراعظم کے کورڈنیٹر ہیں فور انڈرسٹری اور میں آپ لوگ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہم کو چمبر گائیڈ کریں کراچی چمبر بھی کریں دیگر چمبر بھی کریں اسوسییشن بھی کریں ہم کو بتائیں کہ دیکھو یہ ایٹ ڈیجٹ کا کوڈ ہم کو دے دیں کہ دیکھو یہ چیزیں جو آتی ہیں یہ ایکسپورٹ کے لیے ضروری ہے ہم وہ ختم کر دیں گے میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ جو بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں ٹاپ ایکسپورٹرز ان کی ہر ایمپورٹ کو کرنے دیں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے جو مدد پچیس تھی کیونکہ ٹوئنٹی پرسنٹ آف پاکستانی ایکسپورٹرز آر کنٹرولنگ می بھی ایٹی پرسنٹ آف ایکسپورٹ تو بل سی ہم وہ کر دیں گے ہم ایکسپورٹ کو نہیں روکیں گے لیکن باقی چیزوں کو دو تین مہینے تک سیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے یہ ہم سے آپ کہہ کے شرمندہ بھی نہ کریں مجھے آپ ٹھیک ہے کیونکہ میں میں اب کرنے شرمندہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہ ہونے نہیں دوں گا ٹھیک ہے یہ this way will not do for three months there are other ways I can actually control this ہم انٹرس ریٹ دو تین پرسن بڑھا دیں گے تو امپورٹ اور بھی کم ہو جائے گا تو ہم کو یہ بھی پتائے کہ کیا چوائسز ہیں ہم اگر اور ڈی ویلیو کر دیں تو پھر اس کے بعد بھی بڑھ جائے گا لیکن اگر ہم ڈی ویلیو کرتے ہیں تو آٹا مہنگا ہو جائے گا تو کہ غریب آدمیوں کو کھانے کی روٹیس کے چھین لیں گے کیا کریں گے so we are very happy کہ یہ ہمارے امپورٹ کرنے سے ڈالر کنٹرول میں آ گیا اور انشاءاللہ اس کا سمر آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ آئندہ کچھ دنوں میں آپ کے لئے اور بھی آسانی ہوگی تو اور جہاں تک آپ کے ڈیمریس کا تعلق ہے میں شکریہ پہلے تو ادا کرتا ہوں ہمارے ممبر کسٹم کا اور چیئرمن ایف بی آر کا اور ساتھ ساتھ میرے بھائی فیصل صاحب زواری کا اور چیئرمن کے پی ٹی کا کہ انہوں نے اس پر محنت کیے اور چیئرمن صاحب میں آپ سے ہی ریکویسٹ کرتا ہوں اس کے لئے بھی جو ہے وہ آپ نے جو فارمولا کیا تھا کہ کم از کم پچاس پرسنٹ تو ان سے آپ ڈیمریس ماف کروائیے یا کوشش کر کے اس سے زیادہ ماف کروا دیجئے تو چیرمن صاحب یہ آپ دیکھ لیجا ہم کوشش کر کے آپ کا یہ ڈیمریس حضرت کروا دیجئے جو یونس سمرو صاحب نے تجویز دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مقرم بھائی یہ اور چیف کریکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تجویز مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ریزنبل تجویز ہے تو یہ تجویز بھی مانگ لیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ایفی ڈی لگایا ہے بزنس کلاس پہ اس کو اسٹیکر کریں ہم یہ تجویز بھی آپ کی مان لیں گے اس کے ساتھ ساتھ سرویس پروائیڈرز پہ آپ نے کہا کہ سرویس پروائیڈرز شوڈ بی ایکسیوڈیڈی ہم وہ بھی مان لیں گے آپ کی بات حاجی صاحب حاجی صاحب جولری کے ایشو پہ آپ نے دس ہزار روپے تھوڑا سا کم کہہ دیا میں نے چالیس ہزار رکھا تھا آپ اگر تیس ہزار کہتے تو آپ کی بات مان لیتا نہیں نہیں میں بات کر رہا ہوں لیکن آپ نے دس ہزار کہا ہے تو یہ تو بہت مشکل بارگننگ ہے تو یہ ہم آپ سے میٹنگ کر لیں گے ہم جولری کا جو چالیس ہزار روپے ہم اس کو بھی کم کر دیں گے یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو فکس ٹیکس میں ہی رکھیں گے لیکن ہم تیس کر دیں گے لیکن ہم آپ کو یہ آپشن دے دیں گے کہ جس آدمی کو فکس ٹیکس رجیم میں نہیں جانا ہے جس جولر شاپ کو دیکھیں بڑے شاپس ہیں اس میں رول یہ ہے میں لوگوں کے لئے بتا دوں کہ تین سو سکوائر فٹ تین سو سکوائر فٹ سے چھوٹ بڑی دکانیں جو ہیں وہ سیلس ٹیکس دیں گے تین پرسنٹ جولری پہ سترہ سے ہم نے تین کر دیا اس میں کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا لیکن ہم نے کر دیا سترہ سے تین جو تین سو سے چھوٹی دکانیں ان کو ہم نے فکس کہہ دیا انہوں نے کہا چالیس دار بہت زیادہ تو پھر میں کہا تین پرسنٹ پہ آ جاؤ تو وہ آپشن ان کے پاس ہے جو چھوٹی دکان سمجھتی ہے کہ چالیس دار بہت زیادہ ہے وہ تین پرسنٹ پہ بھی آ جائے لیکن اگر وہ تین پرسنٹ پہ بھی نہیں آنا چاہتے چلو ہم چالیس سے تھوڑا سا کم بھی کر دیں گے لیکن ایک نہ ایک ریٹ تو سیٹ کرنا پڑے گا اب دس ہزار روپے تو اگر آپ جولری کا کام کرتے ہیں پاکستان میں اور آپ کے پاس کوئی پانچ کار روپے کی انونٹری کم از کم برکی ہوتی ہے اور آپ دس ہزار روپے بھی ٹیکس دینے کے لئے دیار نہیں ہیں تو میرا خیال سے تھوڑا سی میں مطبع یہ دیکھیں کہ یہ روڈ فری میں نہیں بنتے مطبع سیریسلی مطبع یہ کہ یہ اے ٹرافک والے جو ہیں اس کے سسٹم فری میں نہیں آتے مطبع we have to do some things some things cost us a lot of money جو گورنمنٹ کی سکولیں چلتی ہیں اس کے ٹیچرس فری میں نہیں آتے so we have to do this so یہ ہم آپ کے لئے لیکن جو بھی جو بھی سیٹلمنٹ کرنا ہے کر لیں گے اب بڑی بات جو آپ نے کی تھی بجلی کی اس پہ میں آ جاؤں پہلے چھوٹے تاجنوں کی اور پھر بڑے تاجنوں کی بات کر رہے تھے چھوٹے تاجنوں پہ ہم نے ایک fix tax ڈالا تھا اس میں میں let me admit first of all کہ میری غلطی تھی کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا اس وقت اور ہم نے جن لوگوں سے بات کی تھی انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا صحیح بات ہے traders نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جو دکانیں بند ہوں گی یا جو بہت چھوٹی دکانیں ہوں گی کوئی چھوٹی پان کی اگر چل رہی ہوگی یا کوئی اورنگی ٹاؤن کے اندر چھوٹی تھی کوئی پنساری کی دکان ہے تو وہ کہاں سے دے سکے گا پیسے تو اس لئے ہم کو کم از کم ایک رکھنا تھا تو انہوں نے پھر ہم کو کہا کہ نہیں آپ ہم نے کہا تھا کہ تیس ہزار روپے کا بیل تھا مدلی جو اس کے اوپر ہم دو سو یونٹ تین سو یونٹ پہ لے رہے تھے اس پہ تین ہزار روپے مانگ رہے تھے ہماری سوچتی کہ تین ہزار روپے کا مطلب ہے سو روپے پر ڈے سو روپے پر ڈے کا مطلب ہے کہ جو آدمی میں نے سوچا تھا کہ دکان والا لاکھ روپے مہینے کے کماتا ہوگا اور بارہ لاکھ روپے سال سے کماتا ہے اس سے اگر میں چھتیس پرسنٹ ٹیکس لے رہا ہوں تو تھری پرسنٹ اب انکم لے رہا ہوں یہ کوئی زیادہ ٹیکس نہیں یہ میرے خیال سے میرا یہ سوچتی بارہ لاکھ نے کہا نہیں آپ ڈیرھ سو یونٹ کر دیں پرائیمیسر صاحب نے بھی کہا کہ تھوڑے سی یونٹ میں فتح چھوڑ دو زبیر موتیوالا صاحب اور ان کے ساتھ جو یہ لوگ ویٹھے تو ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تین سو یونٹ چھوڑ دیں ڈیرھ سو یونٹ کا مطلب ہے کہ پچاس فیصد دکانیں استثناء دے دیا تو پھر چار پٹھنڈ دکانوں کے لئے کیوں یہ مطلب وہ ہم ڈھونگ رچائیں تو ہم نے کہا کسٹر ہم فکس ٹیکس سے ہٹ جاتے ہیں فکس ٹیکس سے ہٹ گئے اور ہم اب ویریابل ٹیکس پہ چلیں گے ٹھیک ہے ویریابل ٹیکس پہ جائیں گے اگلے تین مہینے تک ہم لوگوں کو کوشش کریں گے کہ ایٹی ایل پہ لے کر آئیں جن کو آنا ہے جن کو نہیں آنا کوئی بات نہیں زبردستی نہیں ہے ٹھیک ہے ایٹی ایل نہیں کہ ایکٹیف ٹیکس پیرز لسٹ کیونکہ آپ اگر کوئی مکان خریدتے ہیں کوئی گھر خریدتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے ایٹی ایل پہ آتے ہو آپ کے بہت پیسے بچ جاتے ہیں تو ایٹی ایل پہ آئی جانا چاہیے اور میرے خاند سے اس سال کے اندر اندر ہم لے آئیں گے انشاءاللہ لیکن تین مہینے تک میں نے اس لئے بھی بجلی نہیں بڑھائی کہ سچ بتاؤں کہ کیونکہ بہت عرصے سے بجلی مہنگی نہیں ہوئی تھی اور ابھی بجلی مہنگی ہوئی ہے تو تھوڑا سا پرائس شوق ہے لوگوں کو دویم یہ کہ بجلی جو ہے وہ تین مہینے بعد سستی ہو جائے گی یہ آپ میں پتا ہے اللہ ڈی کے تین مہینے بعد جو اس ٹیریف سکیجل ہے اس کے تحت بجلی جو ہے کمرشل بجلی سستی ہو جائے گی تو جب کمرشل بجلی سستی ہو جائے گی تو ہم اکٹوبر سے پھر ٹیکس آپ کا ویریبل بڑھا دیں گے تو ابھی وہی ٹیکس ہے جو پہلے تھا which is 5% انکم ٹیکس 5% سیلز ٹیکس ساڑھے ساتھ تھا ہے ساڑھے ساتھ تھا سیون اینہ آف پرسنٹ سیل ٹیکس نہیں شروع میں پانچ اور ساڑھے ساتھ تھا پانچ پرسنٹ سیلز ٹیکس اور ساڑھے ساتھ پرسنٹ انکم ٹیکس جو پہلے تھا رجیم جو اپریل میں 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 تھا وہی ہو جائے گا یہ اکٹوبر تک سبٹیمبر تک رہے گا پہلی اکٹوبر کو جو پانچ پرسنٹ کا نمبر ہے اس کو ساڑھے ساتھ کر دیں گے اور جو ساڑھے ساتھ نمبر تھا اس کو دس کر دیں گے تو تھوڑا سا پھر ٹیکس بڑھا دیں گے اور پھر جتنی زیادہ بھیل ہوتا ہے پانچ سو انٹ والا آٹھ سو انٹ والا ہزار انٹ والا اس کا اس مطابق تک سے بڑھاتے رہیں گے تو تھوڑا سا مطابق بڑی دکانے والوں سے بڑھائیں گے میں سکلیر آپ کو بتاتا ہوں کہ بیالی سا رب روپے کا ہمارا ٹیکس تھا پشلے سارا ہم نے چھے عرب روپے لیے تھے ہم بیالی سا رب روپے لینا چاہ رہے تھے یہ جب میں نے کہا تھا کہ میں شیئر سیکریفائس ہوگی تو وزیراعظم پاکستان کے بیٹوں کے جو شکر مل چلتی ہے اس کو میں نے دس پرسنٹ روپے ٹیکس لگایا میں نے اپنے بزنس کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا میں نے آپ سب کے بزنس کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا تو میں چھوٹے اور میں نے بہت لڑائی کری ایک ہفتے دا کہ کم از کم لاکھ روپے کی انکم کو آئیم ایف سکوا گیا ایگزمٹ کر دو وہ نہیں مانے تو پانچ سے میں نے ڈھائی پیسنٹ کر لیا لیکن ہم نے سب کے بزنس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹیکس لگایا تو ہم نے تھوڑا سا دکانداروں سے بھی لیں گے ٹوئی ٹی فائی پرسنٹ آف آور جی ڈی پی کمس فرم در سروس سیکٹر ویری ریٹل مینیفیکچرنگ ویری ریٹل ٹیکس کم فرم دیٹ مینیفیکچرنگ سے ہم ٹیکس لیتے ہیں تو ہم نے پھر کوشش کی کہ وہاں پہ ٹیکس لیں ہم اب بیالیس آراب روپے سے پیچھے آٹ گئیں لیکن پھر بھی ہم ٹیکس عرب روپے سے ٹیکس لیں گے ویری ایبل کے حساب سے تو مطلب یہ کہ یہ نہ سمجھیں کہ مفتاہ اسماعیل نے ٹیکس چھوڑ دیا ہے مفتاہ اسماعیل نے وہ کوئی میری کوئی زد بیعث نہیں دی ہم کو ان کو فکس نہیں دینا فکس نہ دو ویری ایبل دے دو لیکن ٹیکس تو مجھے جمع کرنا ہے اور اگرین یہ ٹیکس جمع کرنا ہے آپ کے ملک کے لیے ہی تاکہ یہ ملک جو ہے چلتا رہے اس سال چار ہزار عرب روپیہ جو ہے وہ صرف سود میں دینا ہوگا تو ہمیں یہ پیسے ضروری ہے تو یہ تینتیس عرب روپے تقریباً یہاں سے انشاءاللہ تعالی جمع کریں گے ہم نے ایک ٹرانسپورٹ پہ بھی ٹیکس لگایا تھا پر سیٹ جو تھا وہ میرے خال سے دو سو روپے سے چار ازار کر دی تھے دو سو سے چار ازار تین سو روپے پر سیٹ تھا ائر کنڈیشن بسوں کا اس کو ہم نے چار ازار کر دیئے تھے ٹرانسپورٹ والے خوش نہیں تھے ہم نے وہ بھی کم کر دیئے پندرہ سو روپے کر دیئے لیکن یہ کہ پندرہ سو روپے پہ ہم خوش ہیں ہم کو پانچ گناہ زیادہ پیسے ملیں گے وہ بھی خوش ہیں کہ چار ازار سے پندرہ سو پہ آگئے ہیں سو بٹ اگین یوں آئی ایف تو کلیکٹ دس منی ہم نے ٹارگٹ ان کو دیا ہے سات ہزار پانچ سو عرب روپے کا چیئرمنٹ صاحب کو اور چیئرمنٹ صاحب نے پچھلے سال بھی ٹارگٹ پورا کیا ہے بلکہ تھوڑا سا ٹارگٹ زیادہ کر دیا اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب ہماری حکومت آئی تو مجھے پچھلے چیئرمنٹ نے کہا تھا کہ بغیر پیٹ سیل سیکس کے پیٹرول کے میں ٹارگٹ نہیں پورا کر سکوں گا اس چیئرمنٹ نے ٹارگٹ سے اوپر کر دیا اور مجھے یقین ہے کہ یہ چیئرمنٹ انشاءاللہ تعالی اس سال بھی ٹارگٹ پورا کر کے جائے گا اور ٹارگٹ پورا کرے گا انشاءاللہ تعالی تو ہم چیئرمنٹ کو جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ پرائیمنٹ صاحب ان کو کوئی تنگہ دیں انشاءاللہ تعالی تو یہ ہم ٹارگٹ اس سال بھی پورا کریں گے اور اس کے علاوہ آٹھ سو عرب روپے ہم نے اور دیگر لیوی سے لے کر آنے تو ہم کرنے جو ہم کرنے تو میک شور کہ کنٹری ریمین سیف ایٹی فور ایٹی فائف کے اندر اگر سچمبر کے لوگ خاص طور پر زبیر موتی والا صاحب اور دیگر جو آپ کے لوگ جن کو پتا ہے اور جو بات یہ چیز سمجھتے ہیں وہ ہم کو مدد کر دیں تو وہ کر دیں ادریز بھائی نے ایک بات کری تھی ٹرانسفر پوسٹنگز کی میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ آسم احمد صاحب جو ہیں چیئرمن ایف بی آر صرف میرٹ پہ کرتے ہیں اور صرف میرٹ پہ ہی کرنا چاہیے مجھے یقین ہے مجھے بڑی خوشی ہے یہ بات سنکے کہ تارک مصطفہ اور آفتاب امام صاحب کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں I'm very very proud of the fact that these are such good officers I've never actually met them but I will now want to meet them میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نے مکرم صاحب کا member FBR کا member custom operations کا کہا I called the chairman and chairman کو میں نے کہا کہ مکرم کو کیسا میں نے کہا کیسا بندہ مکرم تو انہوں نے کہا he's the finest officer I have and then we said okay fine we will make مکرم member member customs so he is a very fine officer and I'm sure that so is and مکرم is مکرم is a very fine officer اور جو نیا نیا انشاءاللہ تعالی member income tax آئے گا کیونکہ current income tax کے member قیسر اقبال صاحب وہ بھی retire ہو رہے ہیں اسی مہینے تو وہ بھی انشاءاللہ fine officer رکھیں گے جو مکرم کی کلاس کا officer کوئی ڈونڈ کے آئیں گے اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو جو نئے لوگ آئے ہیں طارق مصطفی اور آفتاب امام صاحب کی جگہ وہ بھی merit پہ آئیں اور وہ بھی اچھے لوگ آئیں اور میں آپ کو یقین دل آرہا ہوں کہ جتنی merit زبیر موتی والا صاحب چیمبر میں کرتے ہیں ہم کمس کا موتی نہیں merit کریں گے مفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کراچی چیمبر آف کامرس میں خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ حکومت تمام تر کوشش کر رہی ہے کمی کی جائے تین ماہ بعد بجلی کی قیمت کم ہونا شروع ہو جائے گی مہنگائی عالمی سطح پر مسئلہ ہے اس کے اندر ہم نے نو سنٹ کی بجلی جو ہے وہ دیئے آپ کو اور نو ڈالر کی گیس دیئے نو ڈالر کی گیس جو ہے وہ پہلے ایلن جی کی نو ڈالر کی گیس جو تھی وہ صرف نورت کو ملتی تھی اب نورت اور ساؤت دونوں کو ملے گی نو ڈالر کی گیس اور میرے خیال سے یہ پہلی جولائی سے ہے یہ اپروف ہو چکا ہے تو یہ اپروف بھی ہو چکا ہے اور ایسی سی نے بھی اپروف کر دیا کابینہ نے بھی اپروف کر دیا یہ نوٹیفیکیشن منٹس آنے کے ایک آتھ دن کے اندر نکل جائے گا اگر نہیں نکلا ہے تو میں بجلی کے پیٹرولیم کے سیکٹری صاحب سے پوچھ لوں گا آپ لوگ کو گیس جو ہے وہ نو ڈالر کی مل رہی ہے جس کا تھوڑا بل زیادہ آ گیا تو وہ پھر آگے ہو جسٹ ہو جائے گا جو بجلی ہے آپ لوگی آپ مت بتائیے تعلیہیں اس پر لیکن نو ڈالر کی گیس آپ کو کبھی جو انیس میگا وارڈ بیس سندھ کے اندر ہم دے رہے ہیں جو بیس ڈالر کی گیس دے رہے ہیں وہ مطلب کمپلین آپ لوگ سب نے کریے جو بیس ڈالر کی گیس کو نو کر رہے ہیں اس پر تعلیمت بجانا کوئی بات نہیں اس میں کبھی آپ لوگوں کا دل ہو تو شہباز شریف کو شکریہ کا لیٹر لکھ دی جائے گا اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے اس میں نویت کمر نے پلے کیا ہے نویت کمر ریلی ڈیزررز ای ووٹ آف تینکس روم آل افیو فور انسسٹنگ کہ آپ یہ جو مرات پورے پاکستان میں دی جائے دوسری جو چیز تھی وہ نو سینڈ کی بجلی ہے اور نو سینڈ کی بجلی جو ہے وہ پہلی اگست سے ہوئی ہے جولائی کے مہینے میں نو سینڈ کی نہیں ہے تو اس پہ شہباز شریف صاحب بلکل یہ چاہتے تھے خرشی شاہ صاحب چاہتے تھے دیگر لوگ نویت کمر صاحب چاہتے تھے کہ وہ نو سینڈ کی بجلی جو ہے وہ پہلی جولائی سے ہو کسی ایک وزیر نے اس کی مخالفت کی تھی مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے تو بارال پھر وہ پہلی اگست سے ہو گیا ہوتا ہے ہوتا ہے ایک ہوتی رہے میں جانتا ہوں ایک جانتا ہے ٹھیک ہے اور اور کیونکہ اس کو پیسے کا حساب کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہم نے کی تھی بات اور یہ بھی میں کلیر کر دوں اور جو ہم نے اس پر آتا ہوں نہیں ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے صرف دو مہینے کے لیے نوٹیفائی کرنے کی اجازت دیتی پاور سیکٹر کو کہ ہم آپ پر اور پیسے نہیں تھے تو شہباز شریف صاحب نے انسس کیا کہ نہیں دو مہینے کے لیے نہیں آپ سال کے لیے نوٹیفائی کر رہے میں کہا نہیں میں ابھی دو مہینے کے لیے نوٹیفائی کروں گا اور میں کہیں سے پیسے ڈھونڈ لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہ کر دوں گا دیکھیں اب ایک چیز میں آپ کو بتا ہوں ہوتا ہے یہ بھائی کہ کچھ بھی ہو جاتا ہے نا تو آپ منسٹر کے پاس آتے ہیں بلتے ہیں اچھا یار سال آپ نے شروع کیا سال کے اندر شروع کے اندر آپ نے کہا پانچ پرسن ڈیفیسٹ کریں گے جی ڈی پی کا پھر اس کے بعد کوئی آدمی آیا چالیس ارب روپے کا خرچہ کیا کوئی آدمی نے کہا ساٹھ ارب روپے کا یہ بھی کوئی اسی ارب روپے کا یا کوئی تیراسی ارب روپے کا خرچہ تھا ہم نے بیس ارب روپے رکھے تھے اب ساٹھ ارب روپے کہاں سے آئیں گے تو آپ اگر ہاں بولتے ہیں تو وہ آہستہ ایسے خرچہ بنا تو جہاں پہ آپ شروع ہوئے آپ نے کہا تھا سال کے شروع میں کہ ہم دو ادار ارب روپے کا ڈیفیسٹ کریں گے سال ختم ہوتے ہوتے ساڑھے تین ادار کا ڈیفیسٹ ہو گیا پچھلے سال فروری ڈیسمبر کے جو نمبر سے جو آئی ایم ایف سے پچھلی حکومت نے اگری کرے تھے وہ پچیس ارب روپے کا ڈیفیسٹ تھا پرائمری سرکلرز پرائمری ڈیفیسٹ جس کے اندر یہ کہ ڈیفیسٹ مائنس دے انٹرس پییمنٹ پچیس ارب کا تھا جس دن میں وزیر بنا تو مجھے وزیر بننے سے ایک دن پہلے دو دن پہلے وہ فائنس سیکٹری کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں وزیر بن رہا ہوں تو میرے گھر پہ آ گیا کہ دکھو یہ نمبر دیکھ لو پہلے دن سے اس نے مجھے انڈر پریشر کلا کہ مفتہ بھائی کوئی چیز نہیں ماننا آپ کی نئی نئی حکومت آئیے بہت برا حال ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ پچیس ارب کی ام نے وعدہ کیا تھا جو ہمارا انٹرنل دوکیومنٹ ہے وہ ساڑھے تیرہ سو عرب بول رہے ہیں اب پچیس ارب کا اور ساڑھے تیرہ سو عرب کا چپون سو پرسنٹ تو میں چلا گیا پرائم میسٹری کیا تھا میں بلتے ہیں پرائم میسٹری کو میں کہا سر آف ہے بجٹ بلتے ہیں کتنا آف ہے میں کہا سر چپون سو پرسنٹ آف ہے تو پرائم میسٹری بھی پریشان ہو گئے کہ یار ملتے ہیں پرائم میسٹری نیو about this i mean he understood کہ شباز شریف having been in this game for 40 years understood کہ these things are difficult and he understood this دو چار سو عرب پر پہ پہنچ جاتے ہیں اب تیرہ سو تک پیسے پہنچیں پھر اس کو ہم نے شیف کرنے کی کوشش کری اور آہستے آہستے کم کرنے کی کوشش کی لیکن ہم اتنا آف پہنچ گئے تھے تو اس سال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں جہاں ہم نے زیادہ پیسے دینے ہوں گے وہاں وہاں پیسے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ریس کریں گے میں کلکہ بات کر رہا ہوں because you know the I will not ease the deficit increasing the deficit is the easy answer but that's not the easy answer we will take because for 75 years we are taking this easy answer and today India has a 600 million 600 billion rupee reserve and we have 8 billion rupee reserve and this is not right ٹھیک ہے مطلب یہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے اس سے تو آپ کے مل کی sovereignty عجیب ہوتی ہے کہ آپ اسی آٹھ عرب ڈالر لے کے گھوم رہے ہیں جو کہ آپ کا جو نیبر ہے وہ اسی چھے سو عرب روپے لے کر آئے there is nothing wrong with us because Pakistanis are as talented and as brilliant as anybody else any other nation in the world انشاءاللہ تعالی get the governance right ہم کر لیں گے so یہ پیسے کہیں نہ کہیں سے ہم لے کر آئیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی بجلی آپ کو ایک سال کی دیں گے اب اس کے بعد جو ہے وہ floods آ گئے لیکن اقتفاق ہے کہ ہم نے اس کی contingency built کری گی تھی دیکھیں PS2 نے نقصان کیا that's not a contingency بجلی کے اندر extra پیسے دینے that's not a contingency ٹھیک ہے یہ بجلی میں that's an expense but اگر flood آ جاتے تو وہ contingency ہو جاتی ہے debt ایک آفت آ گئی اس کے ہم نے پیسے رکھے ہوئے تھے بجلی کے اندر تو انشاءاللہ تعالی یہ جو پاکستان میں آفت آئی ہے کل رات کو پرامیسٹر نے کہا کہ آپ یہ پیسے دیں تو میں نے کہا کہ سر میں صبح آٹھ بھئے جو ہے وہ میٹنگ کر لیتا ہوں ان ڈی اے میں کے چیئرمنٹ سے سیکٹری فائنانس کے ساتھ اور صبح عصاب کر لیتا ہوں ان کو کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے تو پرامیسٹر جانتے ہیں مجھ کو تو ان نے کہا نہیں میں تمہارا کام آسان کر دیتا ہوں آج کے دن میں پانچ عرب روپے اس کو دے دا تو میں نے پانچ عرب روپے دلوا دیئے پرامیسٹر صاحب نے ایک اور چیز کی ہے میں آپ کو بتاؤں this has been devastating for بلوچستان I mean this has been truly devastating for بلوچستان چھوٹے چھوٹے بچے مذہب خواتین شہید ہوئے حادثے میں لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں کچھے مکانات پکے مکان اس کے بعد یہ اور اتنا یہ بے رہم ڈیم تھا فلڈ تھا کہ غریب علاقوں میں آیا ہے کراچی میں بھی بہت اموات ہوئی ہیں بہت ڈوپے لے کے لی انٹیر سندھ کے اندر ہمارے رولر سندھ کے اندر بہت نقصان ہوئے ہیں بلوچستان اور سندھ میں اس کا بہت نقصان ہوئے ہیں میں بھی نقصان ہوئے ہیں میں آپ سے ایک ریکویش کرتا ہوں آپ لوگ بڑے اچھے بزنس میں ہیں بڑے بڑے پیٹریارٹک بزنس میں ہیں مہبی وطن پاکستانی ہیں میں آپ سے یہ ریکویش کرتا ہوں کہ پرائم میسٹر صاحب نے کل رات کو ایک پرائم میسٹر ریلیف فنڈ کھولا ہے کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ ریلیف فنڈ ہوگا آپ لوگوں میں گزالش کرتا ہوں دل کھول کے اندر اس کے اندر اتیادیں تھوڑا سا اس میں یہ سیریسلی یہ نیشنل کام ہے کس میں پرائم میسٹر ریلیف فنڈ فر دی فلڈز آف دس ایر یہ بلوچستان کے اندر اللہ معاف کرے اگر انڈائریک کریں اس کو چیمبریس دنگنگ ہمارے پاس فنڈ ہے آپ چاہے تو ہم پرائم میسٹر کے لئے انانس کر سکتے ہیں چاہے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں آپ پرائم میسٹر کے لئے بھی انانس کر لیں آپ ڈائریک بھی کر لیں یہ کار خیر بھی ہے یہ ضرور کر لیں انشاءاللہ یہ ضرور کیجئے یہ ضرور کیجئے میں آپ کے توسط سے کیونکہ قوم بھی دیکھ رہی ہے میں یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگلے ہفتے کے اندر چیمبرز تمام پاکستان کی چیمبرز کے صدور جو ہیں اسلامباد لاہور کراچی پشاور کوئٹا سرگودہ سیالکورٹ خاص طور پر سیالکورٹ فیصلہ باد یہ تمام ملتان یہ تمام چیمبرز جو ہیں یہ آئیں میرے پاہ اسلامباد پرائم میسٹر صاحب سے ملاقات بھی کریں گے اور پرائم میسٹر ریلی فنڈ کے اندر آپ پہ یہ پیسے دیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کار خیر ہے یہ بہت ضروری ہے تو یہ نو سینڈ کی بجلی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے نو سینڈ کی بجلی آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور نو ڈالر کی گیس دیں گے آپ کو اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ اس کے ساتھ میں اس مہینے ہمارا دھائی بلین کا ٹارگٹ ہے اور پہتیس بلین کا میرا ٹارگٹ ہے آپ کراچی والے یہ بہت بولتے ہیں کہ ہم بڑا ایکسپورٹ کرتے ہیں اور بڑا ٹیکس دیتے ہیں یہ بڑا فخر ہے تو اس بار کر کے دکھاؤ اس بار کرتے ہیں یہ بڑا ٹیکس دیتے ہیں یہ بڑا فخر ہے تو اس بار کر کے دکھاؤ اس بار جو ہے وہ پیتیس بلین کا ٹارگٹ ہے پاکستان بھر میں یہ میرا چیلنج ہے میرے سارے ایکسپورٹرز بھائیوں کو دوز ہوا سٹنگ ان سیالکورٹ اور ہوا چیمپئن ایکسپورٹرز این ای نائن او کے سیالکورٹ والے تو بہت اچھا بہترین ایکسپورٹ کرتے ہیں این ای نائن او کے کراچی والے بھی بہترین ایکسپورٹ کرتے ہیں لاور والے بھی بہترین ایکسپورٹ کرتے ہیں ہر لوگ ہر پاکستانی کر سکتا ہے اس بار آپ مجھے پیتیس بلین کا میرا ٹارگیٹ ہے مجھے ٹارگیٹ کو غلط کریں چھتیس بلین کا ایکسپورٹ کر کے دکھائیے وہ مجھے یقین ہیں کہ آپ کر کے دیکھیں آپ کے جو مسئلے ہیں ایکسپورٹ کے میں یہ بھی چاہتا ہوں میں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر ڈاکٹر انائیت صاحب کو تکلیف دوں گا اسلام آباد آنے کی اور مکرم صاحب بھی ہوں گے اور میں آپ لوگوں کے بھی دو تین تھوڑا ہمور کر کے آپ لوگ آئیے دو تین چیمبرز کے لوگوں کو بلوا لوں گا اور ایکسپورٹرز کے بات کر کے آئیے ایکسپورٹرز ہسیسیشن آ جائے اور جہاں جہاں آپ لوگ کے امپورٹ کا مال پساوا ہے ایکسپورٹ کے سامنے اس کو نکال دیں گے جس کا اور جس کا کمیٹی بنا دیں گے اور جس کا امپورٹ کے سامنے امپورٹ کا مال پساوا ہے اس کے لئے میں معذرت کرتا ہوں تو یہ باتیں کرنے کی کوئی چیز رہ گئی یا آپ نے رہ گئی ایک ایک ٹاپ ایک رو بے ہو گئی بات رو بے ہو گئی بات شیڈ بینگ انویسٹیگیٹ کرے گا شیڈ بینگ انویسٹیگیٹ کرے گا آپ عبدالروف صاحب عبدالروف صاحب رو بات عبدالروف صاحب سنونا نہ تھا کوئی گال مجھتا سنونا نہ ریا میں یہ کہہ چکا ہوں میں پھر سے گزارش کر سکتا ہوں کہ زیادہ تر بینکوں نے بہت تعاون کیا اسٹیٹ بینک سے میں ان بینکوں کا شکر گزار ہوں خاص طور پر بڑے بینکوں کا جنہوں نے اسٹیٹ بینک سے تعاون کیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ بہت سارے بینکوں نے نقصان بھی کیا اس پہ لیکن یہ بات بھی ہے کہ جہاں پہ بہت سارے بینکوں نے بہت تعاون کیا ہے کئی کئی کچھ بینکرز نے غلطی کری ہے اور پروفیٹیرنگ کری ہے زیادہ اس میں نقصان کیا ہے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے مجھے وعدہ کیا ہے اور یہ ان کی یہ ریگولیٹر ہیں ہم میں اس پہ کچھ نہیں بولنا سکتا ہوں لیکن یہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ وہ خود دیکھیں گے جنہوں نے پروفیٹیرنگ کی ہے اور جنہوں نے یہ زیادتی کری ہے کہ دو سو بیس کی بزار میں چالیس دو سو چالیس کا بیچ آئے اور کوئی وجہ بغیر کسی وجہ کے تو وہ اس کو دیکھ لیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایدھر ہم اس کو ٹھیک ہم وہ بینک رگریٹ کرے گا یہ کرنے سے میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں لیکن لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب ہم نیچے کی طرف ہی جاتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو اور ہم اس کی وجہ یہ ہے نیچے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امپورٹ کم کر دیا ہے جو ہم نے اسی بلین والی امپورٹ عمران خان صاحب چھوڑ کی پچھلی حکومت سوری جو اسی بلین کی امپورٹ پچھلے سال تھی اس اسی بلین کی امپورٹ نہیں کریں گے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کریں گے اور جب ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کر لیں گے انشاءاللہ ڈالر بھی کنٹرول میں رہے گا اور بزنس بھی اچھا ہو جائے گا دو تین مہینے آپ مجھے دے دیں تکلیف کے اس کے بعد انفلیشن بھی کنٹرول میں آئے گا ڈالر بھی کنٹرول کے اندر آئے گا اور پھر انشاءاللہ ہم گروت کی نیش بجائیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے قابل بزنسمن ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں تفریر کے بیچ میں تو آپ جیسے قابل بزنسمن ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی رہنمائی سے ان کی محنت سے اور ان کی کاروباری ایکیومنٹ کے ساتھ ہم بلکل ایکسپورٹ بھی زیادہ کر لیں گے لوکل بھی سیلز کر لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک مردہ پھر مضبوط معیشت دیں گے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے پاکستان کی برامداد کو اوپر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر درامداد کو کم سے کم کیا جائے وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسمائل کراچی چیمبر اوف کومرس میں خطاب کر رہے ہیں انہوں نے تاجروں کے مسائل بھی سنے اور ان کو حل کرنے کی مکمل یقین دہانی بھی کروائی انہوں نے اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی کہ تاجروں کو بجلی نو سینٹ کے حساب سے مہیا کی جائے گی